السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بابا جی کی لیبریری میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف علی بابا اے گارمنٹس امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے میری دیلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش و خرم اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے تو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فینل انسپیکشن میں کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی ٹاپک ہے موسیقی ٹاپک ہے موسیقی ٹاپک ہے یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں آپ نے فینل انسپیکٹر کو کام کرتے دیکھا ہوگا ساتھ مو بیار رکھے ہوئے ہیں تو ہاتھ میں ہینڈ کٹر ہے کلپر جس سے تھریڈ کو کٹا جاتا ہے تو ناظرین یہ جو گارمنٹس انسپیکٹ ہو رہا ہے یہ لیڈیز سلیپنگ سوٹ ہے شرٹ اور پروزر لیڈیز نئے ڈریس بھی اس کو کہا جاتا ہے تو جس کی یہ کوالٹی انسپیکشن ہو رہی ہے تو آج کی میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فینل انسپیکشن میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی اس میں انسپیکٹر جو ہے وہ اپنا کام کرنے کی بجائے کچھ اور کر رہا ہے یعنی فینل انسپیکشن کی بجائے وہ کلپنگ کر رہا ہے فینل انسپیکشن ایک ایسی گارمنٹس ادارے میں ایک کی پوائنٹ ہے جو سب سے آخر میں جب گارمنٹس دلکل تیار ہو جاتا ہے تو اس کو کیا جاتا ہے تو اس میں ذرا سے لا بروائی بھی ادارے کو بہت دور تک لے جاتی ہے تو اس میں بنیادی جو تین چیزیں ہیں فینل انسپیکشن میں بنیادی تین چیزیں جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھی ہیں اس میں سب سے پہلی بات نمبر ون تو یہ ہے کہ فینل انسپیکٹر اپنا کام کرنے کے بجائے کسی اور کا کام کر رہا ہے یعنی کہ آپ ایک وہ کام جو کم سیلری والا آدم ورکر کر سکتا ہے وہ کام آپ زیادہ سیلری والے ورکر سے لے رہے ہیں نمبر دو فینل انسپیکٹر کی پروڈیکشن شام کو آدھی رہ جائے گی جو وہ کام کر رہا ہے نمبر تین اس کی پروڈیکشن کم ہونے کی وجہ سے می بھی یہ جو آرڈر ہے یہ شمیٹ ہے یہ ڈیلے بھی ہو سکتی ہے تو شمیٹ ڈیلے ہونے کا مقصد کہ اگر بائی سی ہے تو بائی ائر بھی ہو جائے گی اگر بائی ائر شمیٹ ہو جاتی ہے تو اس ادارے میں کا پرافٹ پرسنٹیج جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی اس ادارے کو لوس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فینل انسپیکٹر جو ہے وہ کلپنگ کر رہا ہے کلپنگ کا شعبہ جو ہے وہ اس سے پہلے آئے جو الگ شعبہ ہے جو الگ برکر ہیں جو کلپنگ کرتے ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ فینل انسپیکٹر جو ہے وہ جب چیک کرتا ہے تو اس کو وہ تھرینڈ نظر آتے ہیں جو جس کو وہ کلپ کرنے شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو اچھے ادارے ہیں گارمنٹس کے جو اچھے ادارے ہیں ان میں فینل انسپیکٹر کے پاس تھرینڈ کٹر جو ہے جس سے تھرینڈ کو ہم کارتے ہیں وہ الاؤئی نہیں ہوتا ہے اگر کسی فینل انسپیکٹر کے پاس تھرینڈ کٹر نظر آ جائے تو آرڈٹ والے یا کوالٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ ان کو چار شیٹ دے دیتے ہیں کہ جس کا کام ہے وہ ہی کرے آپ کو اگر تھرینڈ کٹر مل جائیں تو آپ تو سارے دن فینل انسپیکشن کے بجائے تھرینڈ کٹنگ ہی کرتے رہ جائیں گے تو یہ تین پوائنٹ ایسے ہیں جو کل میں نے نوٹ کی تو میں نے چاہا کہ ایک ویڈیو بنا دوں اپنے بیورز کے لیے ایسے اپنے بھائیوں کے لیے جو گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں سپرویزر مینجر حضرات تو ان چیزوں کو اپنے اداروں میں چیک کریں مینجر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو چیک کریں یہ اس سے کمپنی کا لاؤس ہوتا ہے ادارے کا لاؤس ہوتا ہے برکر آپ برکر سے وہ کام لے رہے ہیں جو ایک کم سیلری والا بھی دے سکتا ہے تو آپ کم سیلری والے کام زیادہ سیلری والے سے لیتے ہیں پروڈیکشن کا لاؤس بھی کرتے ہیں تو میرے یہ تین پوائنٹ امیدہ آپ کے کام آئیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس ادارے سے منسلک ہیں یا اس گارمنٹس کا کام کرتے ہیں یا جن کا ارادہ گارمنٹس کا کام کرنے کا ہے ان کے یہ کام آئے گئی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجئے گا تو نئے آنے والے ویور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بالک آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے ملتے ہیں آپ کسی نئی ویڈیو میں اپنا خاص خیار رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ